گروہ پیارے گروہ سوارے خالصہ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پچھلے دنی اج دے حلاتان دی اگنی شیک محسوس کر دیا تو اڈے نال تپت میں ٹھانڈ ورتائی دی اگوائی کرنو والی گروہ بانی تے اج دے بچنا رہی کچھ سانج کچھ میسیج کچھ سندیش گروہ دے گروہ بانی دے تو اڈے تاک پہنچان دی کوشش نگونی سیوہ ارم دی سی جس وچ آپ جی نال سنجم وچ رین دی گروہ بانی گروہ دی کی آگیا ہے کی حکم ہے کی اگوائی ہے کیونکہ ہر پاسیوں وقت دے پرشاسن ڈاکٹران سب والوں اے بار بار تغییر تے اپیلہ کیتیاں جا رہیاں نے کہ ہر کوئی اپنے کاردے سنجم وچ کاردی مریادہ وچ چار دیواری وچ رہے تاکہ اس فیل رہی وڈی مہماریتوں کسی طرح بچا ہو سکے ایک خیال کرے ہو کہ ڈاکٹر جدو ساڑھے سامنے پریشانی آؤں دیئے ایسی اونا دینڈال سمپرک کرنے آؤ ساڑھے دینڈال سمپرک کردینے پھر کوئی ہدایت کردینے پر گرو سچے پاتشاہ ستگرو نے بانی رہی سدیاں تو ہمیشہ ہی ساننوں اس قسم دی سکھیا اس قسم دی اگوائی بکشش کیتی ہے جے اسی گرو دے بکشے ہوئے اس سنجم تے اگوائی نو ہر دے وچ رکھ کے اس انسار جو گرو کہے سوئی پرمانو گرو سکھ میت چلو گرو چالی سو سکھ سکھا بند پہ بھائی جو گرو کے پانے وچ آوے تے اپنے بھانے جو چلے بھائی وچھر چوٹا کھاوے انیکاں بار اسی گرو دی مرضی گرو دے بسی ہوئے جیون جھگتنوں پول کے اپنی مرضی دے ایش سوک پو گنو وال جدوں لگ پہنے آتے انہاں توں انہاں دے آدھی ہون کر کے کئی بار دکھاں وچ پہ کے بھی انہاں نچھاڈ تیاغ نہیں سکھ دے اے ساڈے سامنے اکسر دریش آؤں دا ہے پر گرو رحمت کریں سما آؤں دے ہی سائی اسی گرو دی اس اگوائی نوں پڑھئے سمجھئے تے سرون کریئے سانجا کریئے ہونو ستگرو پہلے تو ہمیشہ ہی سانو ایک سکھیا دندے نے ستگرو کہندے نے اے جگ جلتا دیکھ کے پاج پہ ستگرو سرنا سنسار نو دکھا مچ جلدیاں بیخ کے ستگرو دی سرن گیا اے جگ جلتا دیکھ کے بھاج پہ ستگرو سرنا تے ستگرو نے اگلی لائن بچ آکھیا جواب کی ملیا راستا کی دسیا گرو نے اس اگنی تو بچند کہنے لگے ستگرو ساتھ درڑایا سدا ساتھ سنجم رہنا سنجم ساتھ دے سنجم بچ رہ کے پرہیز بچ رہ کے ہونے ایک خیال کرے ہو گرو بھی کہنے دینے ایسا کام مولے نہ کیچے جت انت پچھوتا آئیے پاہی گرداس جی نے تا اے دو کھول کے اپنی رسنا تو سپشت ایک گل کئی آبائی وید سو وید کر دارو دسے روگ لہندہ کر وید آ جائے دارو دسے دوائیوی دسے کہ اندے نال تیرا روگ لے جائے گا کہ اندے نے سنجم رہے نہ کھائے پاتھ کھٹا مٹھا ساو چخندہ پر اس وید دے دسے مطابق سنجم بچ نہ رہے پرہیز بچ نہ رہے تے اس دے پتھ پرہیز تو باہر نکل کے کھٹا مٹھا ساو چخندہ کھٹے مٹھے کھانے اپنی مرزی دے پھوگ پھوگ دا پھوگے پھر کہنے دوش نہ دارو وید نوں پھر نہ دوائی نوں دوش دیں بھی اندی دوائی سفل نہیں ہوئی تے نہ اس وید نوں دوش دیں کہ خورے وہ وید سے ہنا نئی سی دوش نہ دارو وید نوں بھی ان سنجم نت روگ ودندہ وہ تیرے سنجم چھاڑ جان کر کے اس پرہیز نوں چھاڑ جان کر کے اس مریادہ دے کے رے نوں چھاڑ جان کر کے روگ ود سکتا ہے اس گلدہ سا نوں خیال ہوئے ایک گرو دی بکشش ہے میرے ڈاکٹر تاوچارے آوازان دے ہی جان دے پرشاشن بھی فیصلے نال سنجم بھیج رہنا کیول ڈاکٹرہ نے پرشاشن نے سوشل میڈیا نے تو آنو آوازان دیتیاں نے تے دے رہے ہیں اس تو زیادہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے پر فیصلہ تے توس ہی کرنا ہے نا بھی اسی اس سنجم بھیج رہنا ہے ایتھے لفظ رہنا ہے سنکوچ کے رہنا ہے لائٹ کھانا کھانا تو اس سنجم بھیج رہنا کر لائیے اس سنجم بھیج رہنا کر لائیے تو سنو رکھنا دا لفظ کیوں آوازان بھیجڑے سکتی نال سنو اس سنجم بھیج رکھن دی گل کر دینے اس سنجم بھیج آپ پہ نارکھن دا مسئلہ آ جائے گا سو اس لئے اسی اپنے تی گرو دی اگوائی وچ گرو نے بھی سانو اے ہو میسج دیتا ہے اور صدیان پہلان تو دے رہے ہیں ڈاکٹران تو بھی پہلان تو دے رہے ہیں اگون دے جے چیتی ہے تاکایت ملے سجائے کسے بکتا دکھ دی کڑی آن تو پہلا سنو سنجم بار بار سمجھا رہے ہیں یہ اسی اس سنجم بچ رہے ہیں کہ پت پرہیز بچ رہے ہیں کہ کرا مچ رہے ہیں سما بتائیے تا ہو سکتا ہے گرو وکشش کرے اس سنجم بچ رہے ہیں اسی اس اگنی تو اس دکھ تو اس روگ تو ساڑھا بچا ہو سکتے سو ایک خیال کرے ہو اگلی گل ساڑی سامنے جیڑی ہے او ہے سیوہ کیونکہ داس نے پچھلے دنیاں بچ سنجم تو بعد سیوہ دی گل تو اڈنال سان جی کیتی ہے سیوہ جیوان دا سکھی جیوان دا موڑلا ایک آنگ ہے میں اس دن بھی ارج کی تھی سی کہ سیوہ تے سمنن دو تھامنے جندے تے سکھی دا مہال گرو نے اس سارے ہے سو سیوہ دی بڑی مہانت ہے پر میں اس دوں اگے بھی ہن پر نہ چاہنا ایک گل خیال رکھے ہو گرو نے سیوہ لئی جتھے اے حکم کیتا ہے کہ دنیا سیوہ کمائی دنیا بچے رہنے ہیں سنسار دے دکھا نو دیکھ کے انہا دا اندازہ لگا کے اس دے مطابق اسی سیوہ دار بڑن کے سنسار ایک سیوہ دے روپ وچ اپنا آپ پیش کرنا ہے سیوہ کرنی ہے بچے دنیا سیوہ کمائی ہے تاں درگے بیسن پائی ہے تے نال نال ایک گل پھر اے بھی آکھی بھی کتے ایسا نہ ہوئے تیری سیوہ تیری ہوں میں بن جائے تو ایڈوٹیزمنٹ کریں توٹنڈوڑا پٹن بھی میں ایڈا مہان سیوہ دار ہے میں اینی سیوہ سب دونے آکھ ہے آپ گوائے سیوہ کریں تاں کچھ پائے مانے مرتا پیار ہیل دیوچ راکھ کے غریب بھی راکھ کے کہ ساتھ گروہ نے میں نو یہ تفیق دیتی ہے کسی دی سیوہ کرنی تاں ہی میں کر سکے نہیں تے سنسار اندر لوگ او بھی بیٹھے نے میں ایک بار حض کیتی سی کہ جے کسی دولت واند کول جے کسی امیر کول جا کسی بلوان کو نو پوکھ لگ دیئے تاں وہ بلوان کسی کلوں کھو کے کھاندہ ہے جے کسی نربل نو پوکھ لگ دیئے تاں وہ کسی دا مانگتا بند ہے پوکھتا ساریا نو لگنی ہے دکھ تکلیف پوکھ بھی ایک دکھ ہے ساتھ گروہ نے بانی اندر اسے لیے آکھے آ ایک بچھوڑا ایک دکھ پوکھ پوکھنو بھی دکھ آکھے آئے تو سیوہ دے اندر اسی یہ دیکھنا ہے کنو آج لوڑ ہے کن دی پوکھوے لے اسی اندر سیوہ دار بندنا ہے ایک خیال رکھتے ہو سیوہ پرگٹا ہوا نہیں سیوہ دکھاوا نہیں ساتھ گروہ نے بانی اندر آکھے آ کہن لگے دیندہ دے لیندے تھاک پائے جگہ جگہ انتر کھائی کھائی جگہ جگہ انترہ تو مالک دے رہے ہیں سابنو روزی دے رہے ہیں پر چھوپ کے کیوں دے رہے ہیں آج تک ساڑے سامنے آکے نہیں دیتی چھوپ کے کیوں دے رہے ہیں اس لئے کیونکہ دکھاوا نہیں کرنا چاندہ کیونکہ دکھاوا تاہاں بیجن تارمک وہ پار بن جاندہ ہے دکھاوے بچوں پھر مانک چاندہ میرا مان سنمان ہوئے میری شورت ہوئے اس لئے دکھاوے بچوں نہیں پہنا لوڑ وندہ دی سیوہ لئی ایک لفظ کیوں ساڑے بچوں پر چلے تھے کہ گریب دا موں گرو دی گولک اندے پچھے ایک بڑا بڑا خیال ہے سوچنا ہے گردواریاں بچوں چل دے لنگر موبارک نے میں اس دے آکویں چاکےوں کے اندے نال ہمیشہ سماج بچ ساڑا سر اچھا ہویا ہے گردواریاں بچوں چلنے ہی چاہی دینے پر ایک خیال کرے ہو اجے ہے سمیہ بچ نیرے گردواریاں بچوں لنگر پہلا تک کسیدی پہنچ ہی نہیں کنک لوگ آج کل تا نکلیا نہیں جاندہ کرو دوڑی یہ چیز سوچنی ہے کہ گردواریاں تک پہنچ کرنے والے گریب تاں بچارا ہے اینا حالاتاں بچ جدہوں سکتی نال سنجم بچ رکھیا جا رہے ہیں تو اس ٹائم تے گردواریاں پہنچ کر لنگر شکن واسد اس لئے خیال کرے ہو آج اسی لنگر دا روپ کی لونہ ہے کہ غریب محلیاں بچ ولنٹیر پاس مل جاندے ولنٹیر پاس لائے کے لنگر تیار کر کے گردواریاں بلنوں سکھ سنستامہ بلنوں لنگر تیار کر کے غریب محلیاں مچ چوگی چونپڑی وچ رہن والے انہاں لوکاں پروارا مچ جننا کول ہو سکتا ہے روٹی بھی کھان لئی اچانک انہاں دے بچے پر ترس دے ہونتے نا ہوئے اس لئے لنگر تیار کر کے چوگی چونپڑی وچ غریب محلیاں مچ آپ جاؤ جو اتھے جا کے کراو پہنچاو تے انہاں بچے آنو آپ پر پرشادہ چکا کے اے آکے کے اے گرو کا لنگر ہے انہاں دے منان در اے خیال آوے شردہ ہوئے کہ ایسی گرو کے لنگر دی سیوہ بچوں اپنا ہی سانڈا رہے ہیں تو اس لئے سیوہ دا روپ بھی اصل روپ رکھنا ہے کتے ہون میں دا روپ نہ بن جائے سیوہ کتے تارمک واپار نہ بن جائے سیوہ اس لئے سیوہ دا اصل روپ ہے نمرتہ ساتھ گروہ نے بانی بچ آکھے ہون میں بچ سیوہ نہ ہوئی تاں من برثا جائے اس لئے ہون میں بچ سیوہ نہیں ہندے او تاں واپار ہندہ ہے اس لئے اسی گرو دی بکشی ہوئے اگوائی بچ سیوہ دار بن کے بچ دنیا سیو کمائے دے اس کنسیپٹ نو بچ سنسار اندر پرگٹ کرنا ہے تے سنجم بچ رہنا ہے رکھیا جانا نہیں بچ ان کو سختی ناد رکھے نہیں اسی اسی سنجم بچ جو گرو نے سانو سمجھایا ہے اس مریادہ وچ اندر جو وقت دے مطابق سانے جس سنجم دی لوڈ ہے آج سانو سوشل میڈیا رہیں ڈاکٹر رہیں دسیا جا رہے ہیں کہ آج کس مریادہ وچ رہن دی لوڈ ہے اس مریادہ انسار رہن ہے تے سیوہ وچ غریب دی مدد کرنی تے ہون میں ریت ہو کے سیوہ کرت ہوئے نکامی دے کنسیپٹ آکے سیوہ کرنی اے ہوئی سکھی دا آدرش ہے گرو بکشش کرے سانو اس آدرش دی پالنا کرنی سکھا دے وے اینا شبدا نل خماندہ جا چکاں فتح بلاؤ واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح